دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند کٹھارے اور بولیٹن کی شروعات اہم خبر کے ساتھ کریں گے مدیہ پردیش کی خبروں پر نظر آئیے اور اس وقت ایک بڑی خبر چھتیز گھر سے ہے یہ رائیپور سے بڑی خبر ہے آئی ایس رانو ساہو کو ایڈی نے گرفتار کیا کل ایڈی نے نبش دی تھی اور آج پوستاش کے لیے ملایا گیا تھا کاریال ہے اس کے بعد آج گرفتار کر لیا گیا یہ بڑی خبر چھتیز گھر سے رائیپور سے بڑی خبر ہے آئی ایس رانو ساہو کو ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے کل ایڈی نے نبش دی تھی اور آج ایڈی نے کاریالے پر پوستاش کے لیے بلائیا تھا اور بات آفت کی بارش کی ایم پی میں پھر بھاری بارش کی چیت آدمی جاری کی گئی اب موسم و بھاگ نے اورنج اور یلو ایلٹ جاری کیا ہے پردیش کے ادھیکانشے زیرو میں تیز بارش ہوگی بھپال جولپر نربدہ پورا مندور اور اوجین سم بھاگ میں بھاری بارش کا ایلٹ موسم و بھاگ نے جاری کیا ہے اس کے علاوہ بیتول، رتلام، اوجین اور آگر زلے میں بھی اورنج ایلٹ رہے گا شنوارا، سیہور، ہردہ، کھنڈوا، کرگون، ادھور اور دیواس میں بھی اورنج ایلٹ رہے گا یہ تین تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں بارش سے کئی جگہ آلات بدتر ہونے لگیں یا بے کابو ہونے لگیں تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اوجین کی تصویر پیچھ میں پہلے ہردہ کی تصویر بھی دیکھئے اور شاجہ پور میں بھی جم کر برسے بدرا اور اوجین سے بڑی خبر ہے دیر رات زبردست بارش ہوئی ہے اوجین میں مہاکال مندر میں پانی بھر گیا ہے مہاکال مندر پریسر میں پانی چاروں طرف ہو گیا ہے اوجین سے یہ بڑی خبر ہے دیر رات زبردست بارش ہوئی اور اس بارش کے بعد مہاکال پریسر جل مگن ہو گیا مندر پریسر میں بتا جا رہا ہے کہ پانی جا پہنچا یہ تصویریں ہیں مہاکال مندر پریسر کی نندی کے چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے تو اوجین میں مہاکال اشفر سے یہ تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر دراصل دیر رات ہوئی بارش کے بعد کا یہ حال اور تین تصویریں گھر و گرہ کی تصویر پہلی جہاں بولینات کے پاس تک پانی جا پہنچا بارش کے بعد دوسری تصویر نندی حال کی ہے جہاں نندی ہال میں بھی چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور پریسر کی تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں وہاں بھی پانی ہی پانی ہے زوردار بارش کے بعد یہ استیتی دراصل مہاکال مندر اور پریسر میں بنی خبر اوجین سے اوجین میں دیر رات ہوئی بارش میں شہر بھر میں جل بھراو کی استیتی بن گئی ہے بارش کو دیکھتے ہوئے کلیکٹر نے آدھے جاری کر ککشا ایک سے بارے کے سبھی سکولوں میں چھٹی گھوشت کی ہے تو وہیں گمبیر ندی کا جلستر بڑھنے کے چلتے گمبیر باندھ کے گیٹ نمبر تین کو پچاس سینٹی میٹر کھول آ گیا ہے نیرات ہوئی بارش کے چلتے ایٹلس چورہا نئی سڑک دولت گنج بہادر گنج گد پولیا نیل گنگا فری گنج اندرہ گاندھی چورہا نانا کیڑا چامنڈا ماتا مندر چورہا سہیت تمام جگہوں پر جل بھراو کی استیتی بنی پوئی موبال سے بڑی خبر ہے کیروا بھد بھدہ سے پہلے کولار ڈیم کے گیٹ کھولے گئے اس بار رازدھانی میں سیزن کی پہلی ہی بارش میں گیٹ کھل گئے ہیں کولار ڈیم کے کولار ڈیم کا لیول مینٹین کرنے کے لیے بتا جا رہا ہے کہ ڈیم کے دو گیٹوں کو اپن کیا گیا کھولا گیا ہے تاکہ وارٹر لیول مینٹین رہا ہے اوور فلو نہ ہو جائے ڈیم تو یہ تصویریں ہیں کولار ڈیم کے گیٹ اوپن کرنے کے بات کی تو کیروا اور بھد بھدہ سے پہلے ہی اس بار کولار ڈیم کے گیٹ کھولے گئے ہیں گرازدھانی میں سیزن کی پہلی ہی بارش میں کولار ڈیم کے گیٹ اوپن کرنے پڑے ہیں ڈیم کا وارٹر لیول مینٹین رہے سی کے مدد نظر احتیاطن قدم اٹھایا گیا ہے اور بھوپال میں تیز بارش کا سرگوہ رازدھانی میں کئی جگہ پیڑ اکھڑ گئے کئی جگہ پر پیڑ کی ڈالیاں گر گئیں تلسی نگر ساکیت نگر میں گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں پر بھی پیڑ گرنے سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے دیرات بھوپال میں تیز آندھی کے ساتھ جمعجم بارش ہوئی تھی بھوپال میں کئی جگہ پیڑ اکھڑے تھے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں بھوپال سے بھوپال میں بھیتی رات ہوئی جمعجم بارش اور تیز آندھی کے بعد کئی جگہ پر پیڑ اکھڑ گئے پیڑ گر گئے بڑے پیڑ جو پرانے تھے وہ گریں یہاں پر ہم تلسی نگر علاقے میں جہاں پر ایک گاڑی پر یہ پیڑ گرا ہوا اس کی ٹہنی گری ہوئی اور اسی طریقے کے حالات راجدھانی میں کئی جگہ پر ہیں جس طریقے سے کل بارش ہوئی تیز بارش ہوئی اس کے ساتھ آندھی چلی اس کے بعد کئی جگہ پر گاڑیوں پر جو ہے پیڑ گرنے کی خبرائی جس سے بڑا نقصان ہوا ہے یادی ہم بات کریں تو بھوپال میں بارش کے چلتے جو ہے ڈیم کے گیٹ بھی اب کھلنے لگیں یعنی کہ بھوپال کے بڑے تعلق سے لے کر کولا ڈیم تک کا جو لیول ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور موسم بیبھاگ نے ابھی بھی جو ہے کئی جلوں میں یلو اور اورنج الٹ جاری کیا ہے یعنی کہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں بھی پردیش کے کئی حصتوں میں بارش ہو سکتی ہے اور آندھی بھی چل سکتی ہے تو کل جس طریقے سے بارش ہوئی اس کے بعد کئی جگہ پر نقصان پہنچا پیڑ اکھڑ گئے جس سے بھاری نقصان بھی ہوا ہے کیمرا پرسن منی سنگر کے ساتھ آنوداک شریفاستان نیوز ایٹ ٹیم بھوپال اور ہردہ سے بڑی خبر ہے ظلے میں بیتی رات موصلہ دھار بارش ہوئی ہے اجنال ندی میں افان آ گیا ہے کھیڑی پورا پل پر پانی ہونے سے ہردہ کھنڈوہ اسٹیٹ آئیوے بند ہو گیا وہانوں کی لمبی کتاریں لگے ہوئی ہیں ندی کے کنارے مندر بھی ڈوب گئے ہیں گنیا شالہ کے گیٹ پر بڑا گیٹ بڑا پیڑ گر گیا ہے ونوضا کولونی کی دیوار بھی دھراشائی ہو گئی یہ دو تصویریں ہیں ہردہ سے جہاں اجنال ندی افان پر ہے اور اس کے چلتے کھیڑی پورا پل پر پانی ہونے سے ہردہ کھنڈوہ اسٹیٹ آئیوے بھی بند ہو گیا ہے ابھی اجنال ندی پل کے اوپر سے پانی ہی جا رہا ہے وہاں پر پریافت پولیس بل ہومگارڈک کا بل یوستہ میں لگا ہوا ہے ٹریپک یوستہ روکھی ہوئی ہے ہردہ جلے میں بیتی رات ہوئی موسیلہ دھار بارش کرن اجنال ندی میں افانہ گیا ہے اجنال ندی کا پانی پل کے اوپر بہرہا ہے جس کے کانکہ ہردہ ہردہ کھنڈوہ اسٹیٹ آئیوے بند ہو گیا ہے اجنال ندی کے تٹ پر بنے مندیر بھی پہلی بار ڈوبے ہیں حالانکہ رہائشی علاقوں میں پانی نہیں بھرایا ہے لیکن پھر بھی جلہ پرشاشن نے الٹ جاری کیا ہے شاجہ پور سے بڑی کھپا رہے تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا دور جاری ہے شاجہ پور میں شہر میں پچھلے تین گھنٹوں سے بجلی گل ہے موسیلہ دھار بھاگ نے تیز بارش کا ایلٹ بھی جاری کیا ہے شہر کیلئے اور کئی علاقوں میں پانی بھی بھر گیا ہے شاجہ پور شہر میں کئی علاقے پانی پانی ہو گئے شاجہ پور میں بارش کا دور جاری ہے اور بارش کی چلتے ہیں شہر کی بجلی پچھلے تین گھنٹے سے کھولے جیسے لوگ پریشان ہیں جس ترکی کی بارش چلی اس سے ندین آلو میں جلس طریق پر تیز سے بڑھنے کی زمبانہ آئے موسیلہ دھار بھاگ نے جو تاجہ الٹ جاتا ہے اس کے مطابق اگلے چوز گھنٹے تک جلے میں تیز بارش رہ سکتی ہے سنین لنچورہ ننجلی نتپدین شاجہ پور اور رتلام سے بڑی خبر ہے آلوٹ میں تیز بارش کا دور جاری ہے آلوٹ میں جم کر برسے ہیں بدرہ بیتی رات تین دشملہ ساتھ انچ بارش درج کی گئی ہے شیمندر میں پانی جاگوسہ اور شیوالے جل مگن ہو گیا ہے تصویریں رتلام سے سامنے آئی ہیں اور نیوزیٹین سمواد آتا بھوپال سے امراغ شریواستہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ساتھیر اتلام سے سودھیر جین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امراغ دیر رات ہوئی بارش نے لگ بگ اگر ہم کہیں تو پورے پردیش میں کئی زلوں میں اثر ڈالا ہے آگے کے لیے کیا آپ پریڈکشن موسم و بھاگ کا کیسے نپٹنے کی تیاریاں ان استحتیوں سے پرشاہ سن کی دیکھیں پریشانت ابھی بھی موسم و بھاگ نے اس بات کو لے کر سمباؤنا جتائی ہے کہ اگلے چوبیس سے اڑتاریس گھنٹے کے اندر پردیش کے جادہ تر حصوں میں جھما جم بارش ہو سکتی ہے بھوپال، نردہ پورم، جبلپور، ساگر، اندور سمباؤ میں بارش، اتی بارش کی سمباؤنا جتائی گئی ہے کئی حصوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے لیکن جیادہ تر جلو میں جو ہے بھاری بارش کی چیتاونی موسم و بھاگ کی طرف سے جتائی گئی ہے بیتے ادھی چوبیس گھنٹوں کی ہم بات کریں تو پردیش کے کئی حصوں میں جھما جم بارش ہوئی ہے بھوپال کے کولا، ڈیم کے دو گیٹ کھولے گئے ہیں ہردہ میں جو ہے اجنال ندی اپنے جو تائے سیمائے اس سے اوپر بیری اور اسی طریقے کے حالات پردیش کے کئی جلاشہوں کے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ندی نالے اب اوپان پریں اور جس طریقے سے موسم و بھاگ نے سمبھانا جاتا ہی ہے کہ کچھ جلو میں اورنج الٹ اور کچھ جلو میں یلو الٹ کے حالات ہو سکتے ہیں یعنی کہ آگلے چوبیس گھنٹے میں لوگوں کو بھاری بارش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکل یعنی کہ آگلے چوبیس گھنٹے اور تاریس گھنٹے بہت بھاری رہنے والے ہیں صدیر جان رتلام سے بنے ہوئے رتلام کی اس وقت کیا حصصتی تھی ہے دیکھیں دیر راج جو بارش ہوئی تھی اس پر سب سے زیادہ پر بھاویت ہوا تھا آلوڑ جہاں کری پونے چار انچ بارش درج ہوئی تھی آپ نے خود نے دیکھا کہ شیوالہ یہاں جل مگ نہ ہو گیا تھا وکرمگڑ کا پر آچین شیوالہ ہے ساون کا مہینہ چل رہا ہے بڑی سنکھے میں شردھالو صبح جب بابا بھولنات سے دربار میں پہنچے تو پورا پرانگا نے یہاں پر جل مگ نہ دکھائی دیا شردھالو خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا جہاں تک رتلام شہر کی بات ہے تو ابھی تیج دھوپ یہاں پر نکلی ہے امس اور گرمی سے حال بے حال ہے اور آج بھی جو پارا ہے تیس ڈگری کے پار یہاں پر نظر آ رہا ہے حالانکہ جب تیج امس ہوتی ہے اس موسم مند ہے تو بارش بھی کافی تیج ہوتی حالانکہ شہر واسیوں کو ابھی تیج بارش کا انتظار ہے جو کسی جمعانے میں بارہ انچ سولہ انچ بارش ایک ایک رات میں رتلام شہر میں ہو جاتی تھی ایسی بارش کا اب تک کہ رتلام شہر کی جنتہ کو درکار ہے چونکہ آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ تیج دھوپ یہاں پر پڑ رہی ہے امس کافی ہے پسینے سے جو ہے لوگ کہیں نہ کہیں یہاں پر پریشان نظر آ رہے ہیں تو کل املاکہ ابھی تک کہ تیج بارش کا دور دیکھنے کو ملتا تھا وہ اس طرح کی بارش ابھی نظر نہیں آئی ہے چونکہ آس پاس کو جو علاقہ ہے جاورہ میں سب سے زیادہ یہاں بارش گریہ ہے اس کے علاوہ آلوٹ میں سیلانہ میں ان قضبوں میں بارش کا حال بلکل لیکن احتیاء ضرور برات نہ پڑے گا چونکہ آگے کے لیے موسم وباہ کے ایلٹ بھی ہیں بہت شکریہ انراغ آپ کا سودیر آپ کا بھی دھنیواد آگے بڑھیں گے بھوپال سے بڑی خبر ہے پریانکہ گاندھی پر سی ایم شیوراج نے پلٹوار کیا ہے نوکریوں پر پریانکہ گاندھی کے بیان کو لے کر انہوں نے پلٹوار کیا گوالی اور دوری کے دوران پریانکہ گاندھی نے بیان دیا تھا پریانکہ گاندھی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ کہا ہے مکہ منتری نے پریانکہ نے کئی جھوٹ بولے ہیں تین سال میں ستائیس نوکری کی بات کر رہی ہیں پریانکہ ایم پی میں ایک سال میں پچپن ہزار نوکریوں دی گئی ہیں بھرتی کرو تو کانگریز کو دکت ہے نہ کرو تو دکت ہے کانگریز ہر کام میں سوال اٹھاتی ہے سرکار کی کئی اپلدنیاں ہیں مکہ منتری سیکھو کماؤ یوجنہ لادلی بہنا لادلی لکشمی یوجنہ جیسی کئی یوجنہیں سرکار شروع کی ہیں کانگریز کانگریزی پوچھتے ہیں اٹھارہ سالوں میں کیا ہوا سب سرکیں گھنٹوں میں تبدیل تھیں آج بدلی ہوئی تصویر دکھائی دیتی ہے یہ دعویہ مکہ منتری کا انہوں نے کہا کہ سچائی پینے کے پانی بجلی تمام کئی سوویدھاؤں کو بڑھانے کا کام سرکار نے کیا ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہی یہ سوغہ نہیں دیتا اب انہیں کتنے جھوٹ بولے کہ تین سال میں سبتائیس نوکری تھی اب آپ لوگ گواہ ہیں پچپن ہجار سرکاری نوکریوں میں بھرتی میں اسی سال کر چکا ہوں اب یہ بھرتی ہوتی تو بھی کانگریز کے مطروں کو تکلیف ہوتی کہ بھرتی کیوں ہو رہے ہیں کئی طرح کے سوال بھرتیوں پر اٹھاتے رہتے ہیں سرکاری نوکریوں میں بھی بھرتی سو روجگار کے مادھم سے بھی روجگار اور اب مکہ منتری سیکھو کماؤ یوجنا آ رہی ہے جس میں بچے جہاں کمپنی میں کام سیکھیں گے اس کے بدلے ان کو آٹھ ہزار روپیہ مینہ دینے کی ویوستہ بھی ہم نے کی ہے وہ پوچھتے اٹھارہ سال میں کیا ہوا میں بتاتا ہوں پہلے گڑھوں میں سڑک تھی اور سڑک میں گڑھا تھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا اڈھارہ سال پہلے ڈھونڈنی پڑتی تھی گڑھوں میں سڑک کو ہم نے چار لاکھ جارہ جار کلومیٹر ساندھار سڑکیں بنا کے دی وہ جمانہ تھا اب بجلی آتی نہیں تھی کبھی کبھی آتی تھی درسن کبھی کبھار ہوتے تھے انتیس سو میگا وارڈ کے اس تھان پر اٹھائیس جار میگا وارڈ بجلی کی سوگات ہم نے دی بہت زیادہ بڑی خبر ہے سی ایم شیوراج کے پریانکہ گاندھی پر جھوٹ بولنے کے آروپ پر کانگریس پروکتہ بہت دوبے نے کہا ہے بی جے پی سرکار نے کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایک ریپورٹ میں سچ سامنے آیا ہے بلیمنٹری کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے مدیہ پردیش ان چار راجیوں میں ہیں جہاں کسانوں کی آئے کم پردیش میں 49 لاکھ بیروزگاروں کا روزگار کاریالے میں پنجیان راجی سرکار نے ویدھان سبھا میں جانکاری دی ہے کتنے لوگوں کو روزگار دیا گیا جنسہ بی جے پی کے جھوٹ کو زمس نہیں تو آپ نے پروسا پردان منٹری جی کے سممک کہ کسانوں کی آمدنی دوگنی ہو گئی یہ پرشنہ آپ پردان منٹری جی سے کیجئے کہ ان کے نیس ایسوں نے ریپورٹ دی ہے کہ کسانوں کی آمدنی 27 روپے رہ گئی ہے اور 74,000 کروڑ 74,000 کا کرج ایبریج پرتیق کسان ہو گیا اور شیوپوری سے بڑی خبر ہے ایمبولینز ڈرائیور نے ٹکر ماری ہے اسکول بس اور ایلیکٹرک اوٹو میں ٹکر ماری ہے گویلیر بائی پاس پر کڑی تھی یہ اسکول بس تبھی آتصہ پیش آیا ہے حالکہ بس میں کوئی موجود نہیں تھا ان دور میں آئی جی ٹونٹی دیشوں کی سمیٹ ختم ہونے کے بعد آج ویدیشی ڈیلیگیٹس ہیریٹیج ووک پر نکلے سبح ساتھ بجے بولیاں سرکار کی چھتری سے شروع ہی ہی ہیریٹیج ووک راجبارہ پر ختم ہوئی اس دوران ویدیشی مہمانوں کو اندور کی احتیاسی کے مارتوں اور سمبرد سانسکرٹک وراثت سے روبرو کر آیا گیا راجبارہ پر ہی مہمانوں کو اندور کا پرسید ناشتہ پوہ جلے بھی کھلایا گیا تصفیریں درسل جی ڈوینٹی دیشیوں کے ڈیلیگیٹس ہیریٹیج ووک پر نکلے راجبارہ میں سواد کا سواد کا لطف بھی اٹھایا انہوں نے اس تھانیے جو بینجن ہیں انہوں کا بھی انہوں نے سواد چکھا اور اب رو کریں گے سٹی ٹاپ ٹوینٹی کا سیم شیف راج کا کانگریس بنشانہ کا روزگار پلے کر پریانکہ گاندھی کو نہیں بولنا چاہیے جھوٹ ایک سال میں دی گئیں پچپن ہزار لوگوں کو نوکری دمو میں زلہ پنچہ اتھپادی اکش کے پتی دھرمیدر کٹارے چار سو گاڑیوں کے ساتھ بڑی سنکھیا میں کاریکرتاؤں کے ساتھ پی سی سی دفتر کمالات کی موجودگی ملیں گے کانگریس کی ستھ ستھ ستھنا میں نشے میں ڈاکٹر کا انگامہ زلہ اسپتال کے ڈاکٹر کا تھانے میں ڈراما ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل کھنڈوا میں ڈمپر اور منی ٹرکی آمنے سامنے کی زوردار ٹکر دونوں گاڑیوں کے اوڑے پر کچھے فنسے ڈمپر چالا کو کڑی مشقت کے بعد نکالا گیا شپریم ایمبولینس ڈرائیور نے سکول بس اور الیکٹرک آٹو میں ماری ٹکر گوالیر بائی پاس پر کھڑی تھی سکول بس دور میں جی ٹونٹی دیشوں کے ڈیلیگیٹس کی ہیریٹیج ووک احتیاسک امارتوں اور سنسکرتی سے کوئے روبرو دور میں جی ٹونٹی دیشوں کے ڈیلیگیٹس کی ہیریٹیج ووک کرشنا پورا چھتری اور گوپال مندر سے راجبارہ تک گوپال کے لکھیرا پورا مارکٹ کی دکان میں لگی آگ مارکٹ میں لگی بجلی پول میں لگی آگ دکان تک پہنچی فاربگیٹ کر چیاریو نے آگ پر پائکا اور بولیٹن میں اتنا ہی خبروں کے لیے بنے رہے ہیں نیوزیٹین مدھے پردیش چھتیز بار کے ساتھ